سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر ریاض شاہد آپ کا فیملی فیڈیشن آپ کی خدمت میں حاضر ہے محترم دوستو امید ہے کہ آپ کے روزے بھی اچھے گزر رہے ہوں گے آپ کی عبادات بھی اچھی طرح سے ہو رہی ہوں گی اور میری دعا ہے کہ آپ تمام لوگ میرے بین بائی ان لینڈ پاکستان میں اور باہر جتنے بھی ویورز ہیں وہ صحت مند ہوں خوشحال ہوں اللہ انہیں صحتیاب رکھے ہمارے آج کے ٹاپک کا موضوع ہے انٹی بیوٹکس یعنی وہ عدویات جو کہ ہمارے بدن کے جراسیم کو مارتی ہیں دیکھیں جراسیم کچھ ہم دوائیوں نے کہتے ہیں تو جراسیم ہوتے کیا ہیں چراسیم میں بیکٹیریا ہیں فنجائی ہیں وائرسز ہیں لیکن چونکہ بیکٹیریم جو ہے وہ ایک سنگل سل آرکنیزم ہوتا ہے اور اس کی سلوال ہوتی ہے اس کے اندر آرکنیلز ہوتے ہیں اس کا ریسپیریٹری سسٹم اپنا ہوتا ہے اس کا اپنا جو ہے نیوکرل مٹیریل ہوتا ہے اس کے اپنے جو ہے دی این اے آرنیز ہوتے ہیں یہ مکمل ایک یونٹ ہوتا ہے یہ سانس بھی لیتا ہے یہ خوراک بھی حاصل کرتا ہے تو بیکٹیریا جو ہے وہ جراسیم ہے زیادہ تر اس کی دو قسمیں ہیں گرام پازیٹیو اور گرام نیکٹیو تو گرام پازیٹیو جو بیکٹیریا ہیں وہ کچھ اور بیماریاں پیدا کرتی ہیں گرام نیکٹیو جو ہے وہ عمومن جو ہے ذرا ایکسکوزیں لمبے دورانیاں کی جو ہے وہ مرض پیدا کرتے ہیں اور پھر ساتھ میں وائرسز ہیں دیکھیں بہت زیادہ کنفیوجن ہے وائرس وائرس سنتے ہوئے کان پک گئے لیکن ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ وائرس کیا ہے وائرس جو ہے وہ صرف ڈی اے آرنے ہوتا ہے جس کی کوٹنگ ہوتی ہے کبھی کبھی سنگل کبھی کبھی ڈبل یہ وائرسز جو ہوتے ہیں از خود کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ آپ کے بدن میں داخل نہ ہو جب آپ اس کو روٹ آف انٹری دے دیتے ہیں اس کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ناک آنکھ یا موں کے ذریعے یا کسی زخم کے ذریعے آپ کے حلق سے ادھر کے خون میں شامل ہو جائیں آپ کی رتوبتوں میں شامل ہو جائیں تو پھر یہ سینے تک پہنچ کے نیمونیا کر دیتے ہیں اور سائنسائٹس کر دیتے ہیں کان کا درد پیدا کر دیتے ہیں وائرل ڈاریا ہو جاتا ہے وائرل انفیکشنز ہو جاتے ہیں جو کہ عمومن سیلف لیمٹنگ ہوتے ہیں خسرہ ہو گیا جیسے ہم میزلز کہتے ہیں لاکڑا کاکڑا ہو گیا جیسے ہم چکن پاکس کہتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں ایبولا وائرس بھی ہے پھر آپ دیکھیں کہ چکن گونیا بھی ہے پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ابھی گرمیاں شروع ہوں گی تو پھر جو ہے ملیریا کے ساتھ ملیریا وائرس نہیں ہے یاد رکھئے ڈینگی فیور شروع ہو جائے گا جو کہ وہ وائرس سے ہوتا ہے تو وائرس اس کے ایک الگ دنیا ہے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے لیکن عمومن ندلہ زکام خانسی میں انٹی بیوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی لوگ از خود لے لیتے ہیں کچھ ڈاکٹر مریض کی خواہش پر لکھ دیتے ہیں تب لکھنا چاہیے کہ جب فیور ہو بدن ٹوٹ رہا ہو بدن در زیادہ ہو سر در زیادہ ہو بخار سو ایک سو دو ایک سو تین تک جا رہا ہو تو پھر آپ جو ہے مریض کو دوسرے جراسیم سے بچانے کے لیے پروفیلیکٹک انٹی بیوٹک دیتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا جراسیم اس پہ حملہ آور نہ ہو تو وائرسز بیکٹیریل انفیکشنز عمومن مکس ہو سکتے ہیں لیکن عمومن پہلے وائرل انفیکشن ہوتا ہے تو اگر وہ جو ہے آپ کی امیون سسٹم کمزور ہے آپ نے اتیاط نہیں کی خوراک میں اتیاط نہیں کی آرام نہیں کیا آپ نے آپ کو چھوواش نہیں کیا دانت اچھی طرح صاف نہیں کیا ناگ گلہ ہاتھ صاف نہیں کیا تو پھر جو ہے آپ کمزور پڑ سکتے ہو اور اپارچونیسٹک بیکٹیریا کو بھی حملہ کرنے کا موقع مر جاتا ہے پھر ایک ہوتے ہیں بیکٹیریائیڈیز وہ جو ہیں بیکٹیریہ ہی کی قسم ہوتی ہے اور شکل بھی ان کی اسی طرح کی ہو سکتی ہے وہ بھی مختلف انفیکشن جو ہے جو ہے ہمارے عمومن داتوں کے انفیکشن جو ہے یا کچھ پروسٹیٹ کے جو انفیکشن ہیں یا بونز کے ہیں وہ پیدا کر سکتے ہیں تو ہم آتے ہیں انٹی بائیوٹکس کے طرح دیکھیں لفظ تھوڑا سا غلط لگتا ہے کیونکہ بائیو مینز لائف تو لائف کو انٹی لائف انٹی لائف نہیں یہ زندگی کو ختم نہیں کرتے یہ جراسیم کچھ نہیں ہیں یہ انٹی بیکٹیریہ ہیں تو بیکٹیریہ جو ہے بیس سے شروع ہوتا ہے بیس سے شروع ہوتا ہے تو بیکٹیریہ کے خلاف جو دوائی استعمال ہوتی ہے اسے انٹی بائیوٹک کہتے ہیں تو یہ دماغ میں رکھئے گا کہ بیکٹیریہ کو مارنے کی دوائیوں کو مختلف بیکٹیریہ کو مارنے کی دوائیوں جو ہیں وہ انٹی بائیوٹکس کہلاتی ہیں عمومن یہ انٹی بائیوٹکس جو ہیں دیکھیں اللہ نے کچھ انٹی بیوٹیکس قدرت ہی پیدا کیا ہوں اگر آپ کے زمین میں نہ ہو تو آپ کے کھیت کھلیان نہ ہو گئے آپ کا بیٹ زمین سے سر نہ اٹھا سکے اس طرح کہ آپ کچھ بیکٹیریا جو آپ کی ہوا میں ہیں خوراک میں ہیں پانی میں ہیں اور کئی تو آپ کی خوراک کو حضم کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ یوسفل بیکٹیریا بھی ہیں ہامفل بیکٹیریا بھی ہیں لیکن ہامفل بیکٹیریا وہ ہوتے ہیں جو زیادہ تر پانی سے آپ کو ملتے ہیں یا کسی انفیکٹڈ مریض کی طرف سے آپ کو کمیونکیٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ ڈاکٹر ہیں نرس ہیں یا پیرامیڈکس ہیں یا گھر میں کسی مریض کی بڑا جو ہے سیریس مریض کی کلوز جو ہے تبارداری کرتے ہیں اس میں جیسے مثال کے طور پر ٹی بی کا مرض ہے پلمانری ٹوبرکلوسز ٹوبرکلوسز بہت سسوں کی ہوتی ہے خون میں جب جراسیم چلا جاتا ہے تو یہ ایک مریض ہے دوسرے مریض کو یعنی کمیونکیبل ڈیسیز ہے تو انٹی بیوٹکس جو ہیں وہ جراسیم بدن کے بارتی ہیں جو کہ حامفل ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ڈیسیزز پیدا کرتے ہیں اب عموماً کون سی بیماریاں ہیں جن میں کہ ہم انٹی بیوٹک استعمال کر رہے ہیں اور انٹی بیوٹکس کا استعمال جو ہے وہ گزشتہ صدی میں سن انیس سو چالیس کے بعد سے شروع ہوا استعمال کہاں کہاں ہوتے ہیں جس میں کہ آپ کو بخار ہو سردرد ہو نزلہ ہو شینکے آتی ہو ریشہ آتا ہو ناک سے بھی نکل رہا ہو ہلک میں بھی جا رہا ہو کان میں درد ہو گیا گلے میں درد ہو گیا صاحب میں آپ کو کوئی اور بھی انفیکشن ہو گیا یا وہ پیٹ بھی اس نے آپ کا خراب کر دیا دوسرا ہے آپ کے پیٹ کی بیماری ہیں جو کہ زیادہ تر عموماً گرام نیگٹیو بیکٹیریا سے ہوتی ہیں لیکن ہے تو وہ بیکٹیریا کنٹیمنیٹڈ خوراک یعنی آلودہ خوراک آلودہ پانی سے پیدا ہوتی ہیں جلد کی پھنسیاں جلد کی اوپر بائل جو ہے بال توڑ جیسے کہتے ہیں ہیر فولیکل اگر بال کوئی ٹوٹ گیا اور آپ نے گندے ناخن سے جراسیم والے ناخن سے اس کو خارش کر دیا یا آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں ہم بدن کی صفائی نہیں کرتے ہیں جہاں آپ کے بدن کو زخم ملتے رہتے ہیں آپ پروٹیکشن نہیں کرتے ہیں آپ انٹی بیکٹریل سابن نہیں استعمال کرتے ہیں آپ معتد ہوتے ہیں آپ نہاتے نہیں ہیں کپڑے آپ کے کنتے ہیں آپ کے کام کی نویت ایسی ہے پسینہ آپ کو زیادہ آتا ہے بدن آپ کو خوشک ہو رہا ہے آپ کو خارش ہو سکتی ہے خارش والے مریض تک خارش آپ کو لگ سکتی ہے جیسے سکیبیز کہتے ہیں پھر دیکھیں مائیکو بیکٹریل ایکنسز ہے جو کہ آپ کو کیل محاصے دیتا ہے اور وہ جو ہے محاصہ بہت بڑا ہوتا ہے اس پہ پی پا جاتی ہے بیکٹریل انفیکشن ہوتا ہے سیکنڈری انفیکشن اسے کہتے ہیں تو پھر گردوں کے انفیکشن لے لیں پشاب میں کنٹیمنیشن ہوتی ہے زیادہ ذر پہ پشاب کی کنٹیمنیشن جو ہے وہ آپ کے پخانے کے جراسیم جو ہوتے ہیں وہ اس طرف چلے جاتے ہیں تو آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے یا آپ کے باڈی میں سپٹیسیم ہی ہو گیا خدا نفاظتہ آپ نے اپریشن کروایا آپ ہسپٹل میں ہیں ہسپٹل میں بہت سارے جمز ہوتے ہیں جو کہ مریضوں کو ہوتے ہیں اور عموماً ان مریضوں کے جراسیم آپ کو لگ جاتے ہیں جو کہ انٹی بیوٹک جن کو رزسٹنٹ ہوتے ہیں یعنی انٹی بیوٹک کو وہ جو ہے بیکٹیریا جو ہے وہ رزسٹنٹ ہوتا ہے اور ان پر انٹی بیوٹک کام نہیں کر رہا ایسے انفیکشن کو نسوکومیل انفیکشن کہتے ہیں یعنی آپ کو کسی ایسے مریض کا انفیکشن ایسی جگہ میں ہونا جو کہ آپ کا میڈیکل یا سرجیکل سنٹر ہوتا ہے یا وہ عموماً زیادہ تر آلودہ اوزار سے غلط سٹیلائزیشن یا کم سٹیلائزیشن سے بھی ہو سکتا ہے تو یہ انفیکشن ہو گئے چیسٹ کے انفیکشن ہیں نیمونیا ہے برانکائٹس ہے زیادہ تر سموکرز کو اور اڈکشن والے لوگوں کو جو ہے ہوتا ہے جو کہ مختلف سپٹنسز جو ہے سانس کی ذریعے لیتے ہیں سپٹسیمیا جو ہے بیکٹریمیا جو ہے وہ عموماً جو ہے ڈرگ یوزرز کو جو کہ سرینجے مکس کر کے جو ہے اپنے استعمال کرتے ہیں ان کو ہو جاتا ہے پھر پہانے کے بہت سارے جراسیم جو ہے وہ مقت کی اوپر جو ہے دانے بنا سکتے ہیں بشرتے آپ کو خارش ہے آپ کے پیٹ میں کیڑے ہیں اور آپ مسلسل وہاں کھرچا کھرچائی کرتے رہتے ہیں خارش کرتے رہتے ہیں تو اس جگہ کی اوپر آپ زخم بنا دیتے ہیں اوپر زخم میں سیکنڈری انفیکشن ہو جاتا تو زیادہ خطرناک جو انفیکشن ہوتا ہے وہ بلڈ کا ہوتا ہے جیسے جو ہے بیکٹریمیا کہتے ہیں اور یا پھر باڈی میں چلا جائے مختلف آرگر میں تو سپٹسیمیا کہلاتا ہے پیٹ کی بیماریوں کے کچھ دوائیاں ایسی کچھ امراض ایسے ہیں کہ جس میں پھوڑا بن جاتا ہے جگر میں لیور ایپسس وہ ایپسس کہیں بھی بن سکتی ہے وہ عموما جو ہے گرام نیگٹیو بیکٹیریا سے بنتی ہے لیکن اس میں اور بھی جو ہے آلودگی ہو سکتی ہے تو اگر اگر آپ کا نظام امیون سسٹم ٹھیک نہیں ہے صفائی ٹھیک نہیں ہے آپ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے وہ انفیکشن اگر بیکٹیریل انفیکشن ہے تو وہ جو ہے اس کے لیے آپ جو دوائیں استعمال کرتے ہیں اسے انٹی بیوٹیک انٹی بیوٹیک کی میجر جو ہے سات قسمیں ہیں سب سے پہلے اس دیکھ لیں کہ بھئی امانیو کلائکو سائیڈ جس کی سب سے پہلے دوائی آئی تو وہ تھی سٹیپٹو ماہسن پھر سلفانامائیڈ یعنی کہ اس میں سیپٹرین اور سلفا ٹیمیڈین سلفا ٹائزین وغیرہ جو ہے جو کہ ٹائفائیڈ اور پیٹ کی بیماریوں کے لیے اور جل کے پوڑوں کے لیے استعمال ہوتی رہی پھر اس کے ساتھ سب سے بڑا بریک تھرو پینسلین سے ہوا کہ پینسلین وہ واحد دوائی تھی جو کہ ان دونوں دوائیوں سے پچھلی دو دوائیوں سے سیف تھی اور پھر پینسلین جو ہے بڑھتے گئی پینسلین کے انجیکشن آئے پھر پینسلین کی دو قسمیں آئیں لانگ ایکٹنگ ان شارٹ ایکٹنگ جو ہے پھر اس کے بعد میتھائل پینسلین آئی جو کہ عموماً ذرا کمزور تھی وہ اورل استعمال ہوئی عموماً شروع میں کام کرتی تھی آج کل ملکل کام نہیں کرتی پھر اسی گروپ سے اسی طرح کے انٹی بیوٹک سے ملتا جلتا ایک جو ہے انٹی بیوٹک تیار کیا گیا جیسے ہم نے سفیلس پورینس کہا جس کی بہت سی قسمیں ہیں بہت سی قسمیں ہیں جس میں مشہور ترین کیفلیکس تھی ویلس ایف تھی یہ جینریک نیم نہیں ہے یہ ٹریڈ نیم ہے اور اس ٹریڈ نیم سے بڑی مشہور ہوئی یہ صفہ منڈال ہے صفہ کلار ہے جو کہ پوری دنیا میں جو ہے سی کلار کے نام سے استعمال ہوتی ہے لیکن بعض سے بہت سی کمپنی آج کل اسے بلا رہی ہیں اس کے پاس سے میکرو لائٹز آ گئے میکرو لائٹز آج کل بڑے پاپولر ہیں عموماً لوگ جو ہیں اس کو جو ہے چیسٹ انفیکشن سے گریمیوں کے ندلہ دکام اور برانکائٹس میں بھی دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں کچھ لوگوں نے اسے کورونا وائرس میں بھی چیسٹ انفیکشن کو بچانی کے لئے استعمال کر لیا ہے تو اس میں جو ہے میکرو لائٹز میں آپ کے پاس جو ہے اچھی دوائیاں ہیں اریتھرمایسن ہے آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس جو کہ پرانی ہے نئی جو ہے اریتھرمایسن ہے اور اکسثرمایسن ہے یہ ساری دوائیاں جو ہیں پھر اس سے ملتی جולتی ایک دوائی ہے جو کہ میکرو لائٹز سے ہی ملتی جولتی دوائی کو اسی طرح کی ایک دوائی کو تیار کیا گیا ہے جیسے کہ ہم لینکو سامائٹ کہتے ہیں جس میں کہ لینکو سین اور ڈیلیسین ہے لینکو سین دنیا میں آج کل نہیں استعمال ہوتی پاکرطان میں استعمال ہو رہی ہے ڈیلیسین is one of the best جو ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انجینئر آپ میکرولائیڈ لینکو سامائٹ کے جس کو ہم پی آئی اور عمر امر 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 اس سے پہلے بھی ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ بیراروی جو ہے اور سیکشل جو ہے انٹریکشنز جو ہیں جو کہ ایلیگل ہوتے ہیں اور اس سے جو لوگ جو ہے مختلف قسم کے پارٹس چینج کرتے ہیں تو ان کو یہ خواتین کو پھر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے یا اگر اس کے خاون کو کوئی ایسا انفیکشن ہے بیکٹیریل انفیکشن ہے گنوریا ہے تو وہ جو ہے گنوریا کے جراسیم اپنی عورت کو پاثن کرتا ہے تو دیکھیں یہ ایسا جراسیم ہیں رول کیا ہونا چاہیے کیونکہ آج کل واولا ہے ہر آدمی پوچھتا ہے میڈیا فاسٹ ہو گیا ہے سائنس ترقی کر رہی ہے سائنس ابھی رکی ہوئی ہے لیکن سائنس کے بہت سارے بازو بن گئے ہیں کوئی وائرسز پہ کام کر رہا ہے کوئی بیکٹریائزز پہ کام کر رہا ہے کوئی کینسر پہ کام کر رہا ہے کوئی نینو ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا ہے تو اور غلط جو ہے آپ دیکھیں تو اس میں یہ پھر ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے انٹی بیوٹک دینا گر پڑ گیا ہے تو آپ کا تجربہ آپ کی جیگری آپ مستند ڈاکٹر ہیں آپ کو انٹی بیوٹک کا پتہ ہے ہر انٹی بیوٹک الگ مرض میں کام کرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ناک کا جراسیم جو ہے وہ آپ کے میدے کے انفیکشن کو بھی ٹیک کر رہا ہے اگر کر بھی رہا ہے تو وہ اتنا افیکٹیو نہیں ہوگا وہ اس کو ہم اس کے سائیڈ افیکٹ میں لیں گے تو انٹی بیوٹکس جو ہیں وہ ڈاکٹر اپنے تجربے سے دیتا ہے امپیریکل تھیرپی دے سکتا ہے اگر کلینکلی آپ زیادہ بیمار ہیں لیکن چاہیے یہ کہ وہ آپ کا نیزل سواب لے لے تھروٹ سواب لے لے آپ کے بلغم کو چیک کرے اگر پانی پھپڑوں میں پڑ گیا اس پانی کو چیک کرے اگر سرسام مینجائٹس ہے میننگو کاؤکل انفیکشن ہے تو ریڑ کی ہڈی سے جو پانی نکال کے سی ایس ایف کہتے ہیں اس کا بھی کلچر کرے ٹی بی ہے تو ٹی بی میں جو ہے لنگ بی اپسی بھی لیتے ہیں ہم اور پلورل ایسپریڈ جو ہوتا ہے اسے بھی جو ہے زیل نیلسن سٹین سے ایک خاص قسم کی جو ہے ایک کلر ہے جو ہم اسے دیکھے لیبارٹری میں دیکھتے ہیں کلچر کرنے کے لیے ممن ہمیں دو ہفتے تک انتظار کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے بلڈ میں کیا کیا جراسیم ہے زیادہ تر ٹائ فائٹ کے لیے جو جراسیم ہوتے ہیں اس کے لیے بلڈ کلچر سب سے بڑا جو ہے ایک بہترین قسم کا جو ہے ڈیگنوستکس ٹیسٹ ہے تو ڈیگنوستکس کے رولز کو بھی دیکھنا ہے اور تھیرپیوٹکس جنہی کہتے ہیں کہ تھیرپیوٹکس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر آپ کو ایسی دوائی دے جو آپ کے لیے بینیفیشل ہو اور آپ کے مرض کو کم کرے نہ کہ آپ کو نقصان پہنچائے تو محترم ناظرین یہاں اپنے پرگرام کے پہلے حصے کے اختتام کرتے ہیں اور جلدی آپ کے پاس اس پرگرام کا دوسرا حصے لے کے حاضر ہوں گے شکریہ